وجہ وہ ظالم انسان ہی بتا سکتا ہے جس نے اتنی بے رہمی سے میرے بچے کو مارا پٹا اور سگریٹ سے جلایا بچے کی عمر کیا ہوگی؟ میرا بچہ چار سال آدھا آپ آئیے بات کرتے ہیں سگریٹ کی یہ سگریٹ کی پیکٹ ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے برحال اپنے دیش میں دنیا میں لوگ پیتے بھی ہیں اس سگریٹ کو پینے کے لیے اس کو جلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے ماچیس لگتی ہے میں تو نہیں پیتا برحال پینے تک تو ٹھیک ہے اگر اس سگریٹ کو جلا کر کسی کے ہاتھ کو پیر کو یا بدن کے کسی بھی حصے کو جلا دیا جائے تو پھر یہ معاملہ انسانیت سے ہٹ کر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں آج بھیونڈی شہر کے اگئی بھی نگر چھہت رکھی نیلم کیا کہیں گے سگریٹ پینا تو ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر اس سے اگر کسی کو جلائے جائے اور بھی بچہ ہو تو پھر کیا کہیں گے بچہ تو چھوڑیے یہ سگریٹ ویسے بھی سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہی ہوتا ہے کہ صحت کے لیے ہانکارک ہے اس کا استعمال نہ کریں لیکن جو یہ معاملہ سامنے آیا ہے مجھے لگتا ہے تقریباً چار سال کے اردگرد کا بچہ ہے اور اس کے پیٹا دوارا جو سگریٹ سے جلا کر اس کو پرطاڑنا کا جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ واقعی میں انسانیت کو سرمسار کرنے والا ہے یہ پورا پرکرنڈ کیا ہے ابھی ان کی چھوٹے سے بچے کی چھوٹے سے ماسوم بچے کی ماں جی ہے ہمارے ساتھ میں تو یہ پورا پرکرنڈ کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی چاند کریں ہمارے درشکوں کو بتائیے بتائیے آپ کا نام کیا ہے میرا نام سانہ نور آلم شایخ ہے اور بچے کا میرے بچے کا نام حسن ہے بچے کے ساتھ کیا ہوا کیا بات ہوئی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے بچے سے ملنے کی تھی سنڈے کی دن اور میرے اسے ملاقات ہوئی میں اسے اپنے گھر اپنے ساتھ لے کر آئی دوسرے دن میں نے اس کے بدن پر زخم کے نشان دیکھے میرے بچے دورا مجھے بتایا گیا میرا بچے نے بتایا مجھے جلانے کی کوششت کی گئے جلانے کا مطلب کس چیز سے جلانے کی کوششت کی گئے میرے بچے نے بتایا کہ فاہیم بھائی مجھے بہت مارتا ہے اور اس نے مجھے سیگویر سے جلائے یہ فاہیم بھائی کون ہے اس کے فادر ہے ان کا پورا نام فاہیم احمد رزوان احمد خان ہے وفا کمپلیکس والے شمیم بھائی ہیں ان کا بھان جائے گو وجہ کیا ہے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو کیوں ہوا ہے کچھ وجہ وجہ وہ ظالم انسانی بتا سکتا ہے جس نے اتنی بے رہمی سے میرے بچے کو مارا پٹا اور سیگویر سے جلائے بچے کی عمر کیا ہوگی میرا بچہ چار سال فلال بچہ کہاں ہے بچہ میرے پاس سے تو پولیس کاروئی ہوگا کچھ آپ لوگوں نے کمپلینڈ کیا ہے جی ہاں ہم پولیس میں گئے تھے اور شیطہ لو سر کے کوپریشن سے فائی درج ہوئی میڈیکل ریپورٹ بھی ہوئی اور میڈیکل میں بھی پروف ہوا ہے کہ میرے بچے کے بدن پر سیگویرٹ سے جلانے سے سکارس ہیں اور اس کے بعد فائی ریجسٹر ہوئی ہے تو ابھی تب کوئی کاروائی ہے ابھی تب اس کو ارسٹ نہیں کیا گیا ہے میں نے شیطہ راؤ سر کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نوٹیس دی ہے اور وہ کاروائی کریں گے تو آپ کے بچے کو لانے کے بعد یہ پتا چلا کہ آپ کے بچوں کو اس طریقے سے پرتار نہ کیا گیا کتنا دن تک آپ کا بچہ آپ سے دور رہا میرا بچہ نو بہنے مجھ سے دور رہا نویمبر 2021 میں کچھ گنڈوں کے ساتھ تقریباً پانچھے گنڈے ہوں گے ان کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ پہیم ہمارے گھر میں ہمارا گھر کا دروازہ توڑ کر زبردستی میرے بچے کو لے کر فرار ہو گیا اس معاملے کو لے کر ہم بلس میں بھی گئے اور ہم نے ایف آئی آر بھی کروائی تھی میری بہنوں کے ساتھ میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کی اور زبردستی میرے بچے کو لے کر چلا گیا اس کے بعد کئی بہار میں نے اپنے بچے سے ملنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اسے میرے بچے سے مجھے ملوایا نہیں گیا تو اس وقت جب آپ اپنے بچے سے ملنے گئے تو ان کے پیتا جی گھر میں موجود تھے یا نہیں تھے جی نہیں میں ان کے جو جیسے میں نے بتایا کہ شمیم بھائی جو ہیں تو شمیم انکل کے میں گھر گئی تھی کیونکہ کچھ دن پہلے میرے ماموں کے ذریعے مجھے معلوم پڑا کہ شمیم انکل کا کہنا ہے کہ میں اپنے بچے سے مل سکتی ہوں تو اس لحاظ سے میں ان کے گھر گئی کہ وہ مجھے اپنے بچے سے ملوا دے اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بچے سے مجھے ملوایا اور مجھے کچھ دن اس کو ساتھ رکھنے کی اجازت بھی دی اور میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لا سکی نہیں تو مجھے معلوم بھی نہیں پڑھنا کہ میرا بچہ کی سازیت سے گسر رہا اس گھر میں اس کے ساتھ کتنا بدسنوکی ہو رہی ہے جیسے کالے پانی کی سزا کانٹ رہا ہوں میرا بچہ کیا پرساسن سے کیا مانگ چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس آرم انسان کو سزاؤ تاکہ کوئی اور انسان اپنے بچے میں اس طرح ظلم نہ کر سکے یہ ہے اس بچے کے ماں جس بچے کو بیونڈی شہر کے گیبی نگر میں پیتا نے ہی سگریٹ سے جلایا کہیں نہ کہیں اگر بعد انسانیت کی کریں انسانوں کی کریں تو اسے تو کبھی پسند کیا ہی نہیں جا سکتا حالانکہ یہ زائیوی نگر کہ اس علاقے کا ایک بڑا گھرانہ ہے مالدار گھرانہ ہے پولٹیکل پاور بھی بھی بھیونڈی سے ممبئی تک کا ہے مگر وقت رہتے شانتی نگر پولیشن کے ورشت پولیشن رکشت شیطر راوز جی سے اس پریوار کی یہی مانگ ہے کہ تدکار کاروائی ہو تاکہ اس بچے کو انصاف ملے اور اس ماں کے آنسوں کا بھی انصاف ہو جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا کہ کس طرح ایک بچے کے لئے اپنی ماں کس طریقے سے اس کے اندر جو بھاون آتما کشت ہے سائد اس کو ہم اور آپ تو نہیں کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک پرساسن کے لحاظ سے اگر ان کو سہیوگ ملتا ہے تو ان کی واقعی میں سانتی ملے گی ایسا پرتی تو ہوتا ہے اور اپیکشا یہی ہے کہ پرساسن اس پر پوری کاروائی کرے گا اور اس بچے کو کہیں نہ کہیں نعائی ملے گا میں سلمان میمن کے ساتھ خان فقر آدم